تو اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں کہ شنی کی ساڑھے ساتھی میں اچھی کاسی جندگی بکھر کیوں جاتی ہے اور آپ کہیں سے بھی اس ویڈیو تک پہنچے ہیں آپ کا سواگت ہے اور یہ نیا چینل ہے ہمارا اس تو لائف تک پلیس سبسکرائب جرور کیجئے اور ہم آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں تو یہ جو شنی کی ساڑھے ساتھی میں جندگی کی بکھراؤ کی کہانی ہے یہ کافی عجیب ہے اور یہ ایسے ایسے ایریاز میں ہوگی جو کی آپ نے سوچے بھی نہیں اور یہ ساری نیگیٹیو ہے ایسا کہنا بھی غلط ہے ساری کی ساری شنی کی ساڑھے ساتھی نیگیٹیو نہیں ہوتی اب اس کے کون سے پارٹ نیگیٹیو ہے اور کیا وہ اثر کریں گے چلیے بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں تو شنی کی ساڑھے ساتھی میں جندگی کا بکھراؤ شروع ہوگا پسٹ سائیکل سے یعنی کہ آپ جندگی میں تین بار شنی کی ساڑھے ساتھی آتی ہے پہلی شنی کی ساڑھے ساتھی جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے دوسری کی انٹینسٹی اس سے کم ہوتی ہے اور تیسری جو ہے اس کو ہم کم مانتے ہیں تو جو ہے جو ساؤت میں بولا جاتا ہے پہلی شنی کی ساڑھے ساتھی کو تیور شنی بولتے ہیں اور جو مدھے والے کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں پونگ شنی مطلب وہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں ہے اور تیسرے کو بولتے ہیں مارک شنی یہ تیسری جو سنی کی ساڑھے ساتھی ہے اس کو مارک شنی بولا جاتا ہے یہ تو ہوئی ایک نورمل ایک بات ہے اب ہم آپ کی کوئی سی بھی سائیکل چل رہی ہو اب یہاں پر پہلے چھرن سے شروع کرتے ہیں ڈھائی ڈھائی سال کے تین چرن ہوں گے شنی کی ساڑھے ساتھی میں اس طرح سے ساڑھے ساتھ سالی بنیں اور ان ساڑھے ساتھ میں جو پہلا جو ڈھائی سال ہے اس میں یہ کہانی شروع ہوگی بڑے دھوم دھام سے دھول باجے نگاڑے ان سب کے ساتھ شروع ہوگی شنی کی ساڑھے ساتھی جس شروع ہونے سے پہلے آپ کا جیون ایک دم خوش ہوگا ایک دم شانتی ہوگی ایک دم خوش ہوگا ہر جگہ جو ہے شانتی ہوگی اور ہر جگہ جو ہے ہر شو لاس کا ٹائم ہوگا لیکن شنی کی ساڑھے ساتھی شروع ہونے سے پہلے آپ کو اس کے آبھاس پہلے ہی آنے لگتے ہیں گھر میں کچھ کلے کا وطورن بننے لگ جائے گا گھر میں کوئی تھرڈ پارٹی انٹرفیرنٹ شروع ہو گیا کسی نے ویسا انٹرفیرنٹ شروع کر دیا کہ بھئی ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے گھر میں بھوا ہے ماما ہے وہ کچھ زیادہ انٹرسٹیڈ ہو گئے آپ کے گھر کے اندر تو انہوں نے اپنا جو ہے وہاں پہ ڈراما کرنا شروع کر دیا اس کی وجہ سے جو ہے کچھ نہ کچھ یہاں پر بلڈ اپ شروع ہوگا آپ نے ایڈمیشن لیا نئے کورس میں پہلا سال جو شنی کی ساڑھے ساتھی میں جو پہلا سال ہے وہ ٹھیک تھاک نکل گیا دوسرا سال پہلے والے سے کمجور رہا آپ کے نمبر کم آئے اور تیسرے سال میں تو فیل ہونے کی استطیعہ آگئی ایسی استطیعہ بن گئی اب یہاں پر ایک چیز مان لیجئے مان لیجئے نہ آپ سٹوڈنٹ ہیں نہ ہی آپ کا کوئی نہ ہی آپ کا کوئی بڑھائی سے واسطہ ہے اور آپ ایک سامانے جیون جی رہے ہیں شنی کی ساڑھے ساتھی شروع ہونے سے جس پہلے اب یہاں پر جب یہ پہلا سال ہوگا تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیا نیا جوب لگے اور شنی کی ساڑھے ساتھی جس شروع ہونے سے پہلے آپ نے جوب چیند کیا نئے جوب میں آگئے اور جیسی شنی کی ساڑھے ساتھی شروع ہوئی وہاں پر آپ کو گھنگور ایک دم ماحول ملا نئے جوگ پر چنواتی ہیں چنواتی ہیں چاروں طرف سے چاروں طرف سے شروع آتی کچھ مہینے جو عجیب سے نکلیں گے لیکن جیسے جیسے فرسٹ دھائی سال پورا ہوگا یہ جو ہے اپنی انٹینسٹی پالے گا دھیمے دھیمے سٹرونگ ہوتا جائے گا یہ توفن اور بیچ کے جو دھائی سال ہیں جب وہ شروع ہوں گے تو یہ پورے کے پورے اپنے بیگ پر ہوگا اور جیسے ہی جو ہے دھائی سال شروع ہوں گے بیچ والے ویسے ہی جو ہے یہاں پر یہ اپنا رنگ دکھانا شروع کرتے گا پورا کھیلا کرے گا یہ پورا اپنا یعنی کہ جو بھی آپ کی اپنے بارے میں ہیں یا جو بھی کچھ اپنے بارے میں آپ سوچتے ہو کہ بھئی ہم تو بہت اچھے وقتی ہیں یا ہماری جو ہے لیگ الگ ہے یا ہماری کلاس الگ ہے شانی جو ہے ان ہر چیز کو جو بھی آپ نے سوچا ہے اپنے بارے میں جو بھی اپنے فیوچر کے بارے میں اچھے سب نے دیکھے ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے دوست کرنا شروع کرے گا شانی مہراج دھیمے دھیمے اس کو دوست کرنا شروع کریں گے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے سارے راستے بند کرتے ہوئے چلے جائیں گے یاتراؤں سے آپ کو مجا نہیں آئے گا یاتراؤں میں کچھ لوسز ہونے شروع ہوں گے بیاپار تھوڑا سا نیچے کی طرف جانا شروع ہوگا گھر میں جو ہے کل ہے کا ماحول بنے گا اس طرح کا ماحول دھیمے دھیمے بننے لگتا ہے اور جیسا کی آپ نے دیکھا ہوگا جیسا بھی اگر سنی کی ساڑھے ساتھی جن لوگ چل رہی ہیں انہوں نے ایک بات نوٹس کری ہوگی کہ جب مان لی جہاں آپ کے کچھ پرابلمس آگئے ہیں لائف میں یا جو آپ کے کچھ پرابلمس چل رہی ہیں اور آپ نے گھر والوں کو بتایا تو گھر والے جتنی جو پرابلم بہار چل رہی ہیں اس سے ڈبل جو ہے گھر والے پیدا کریں گے یعنی کہ ان کو ایک موقع مل گیا اور وہ اس موقع کو جانے نہیں دینا چاہتے بلکل جو ہے جب آپ ولنریبل ہیں کمجور ہیں آلڈری پریشان ہیں اس میں وہ اور زیادہ پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں تو اسی لئے بیسیکلی کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھگوان کے لئے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو ہم نکل جائیں گے اس سے کیونکہ لوگ آ کر کے وہاں پر ڈراما کر رہے ہیں کچھ وہاں پر ہیلپ کرنی رہے آپ کی اور یہاں پر اس طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں دیمے دیمے جندگی کا پکھراؤ ہونے لگتا ہے اور یعنی کہ شروعات سے اگر ہم دیکھیں تو ساڑھے تین چار سال نکلنے کے بعد میں آپ بالکل پیک پہ ہوتے ہو اس میں جو وشیش طور پر جو اس میں تیسرا سال ہے مان لیجئے دو ہزار بیس سے شروع ہوئی شنی کی ساڑھے ساتھی دو ہزار تئیس تو بہت ہی خراب گیا ہوگا دو ہزار تئیس آپ کا خراب جائے گا یعنی کہ تین تیسرا سال جو ہے وہ بہت ہی خراب جائے گا اور اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ ایک ایسا ماحول بنے گا اس میں ایک بڑا لس جو ہے آ جائے گا نہ بھی آئے بڑا لس تو ایک بڑا جھٹکا وہاں پر لگنے والا ہے جس سے آپ کو نکلنے میں اگلے دو سال آپ کو اس سے نکلنے میں لگیں گے اگلے دو سال کے بعد میں جب یہ شنی کی ساڑھے ساتھی تیسرے چرن میں جائے گی تب جا کر کے آپ کو وہاں پر ریلیف ملنے شروع ہوں گے جندگی کے بکھراؤ بکھرتی ہوئی جندگی جو ہے وہ کسی کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی اچھا گھاسا چلتا ہوا پریبار ہے اس میں سب کچھ لوگوں کی آفشکتہ ہیں وہ آپ پوری کر رہے ہو ایسے فیملی ہیڈ ہونے کی وجہ سے اور وہاں پر اچانک سے آپ کو لگی کہ یار بھر یہ تو روجی روٹی پہ بھی سنکٹ ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے لائف میں شنی کے ساتھی کے برباؤ کو آپ ختم نہیں کر سکتے کبھل آپ اس کو کمجور کر سکتے اور کمجور بھی ویسے نہیں ہوگا کمجور بھی جو ہے بڑے اور اس میں بھی شنی کے ساتھی میں جب جب راہو کی مہدشہ یا انتہ تیسہ چلے گی تو سچویشن اور زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اس میں تین گرہ اس کے اندر جو ہے وہ عجیب سا ڈراما پیدا کرتے ہیں شنی کی ساڑھے ساتھی پہلا سب سے نمبر ون پہ ہے جوپیٹر گروہ مہاراج جوپیٹر جو ہے وہ جوپیٹر جو ہیں جو گروہ مہاراج ہیں وہ آپ کی لائف میں ہیلتھ ایشیوز پیدا کرتے ہیں اسپیشلی پیٹ سے سمبت دیتے ہیں بیماری لکھے آ جائیں گے پتہ نہیں کہاں سے اس کے بعد اگر راہو کی کوئی مہدشہ انتردشہ شروع ہوئی یا پتہ انتردشہ بھی شروع ہوئی وہ دماغی ٹینشن دیں گے آپ کو منٹل ٹینشن آپ کا سٹریس لیول ہائی رکھیں گے آپ کا بھی پی بڑھا دیں گے کولیسٹرول بڑھا دیں گے اس طرح سے جو ہے آپ کو اس میں یہ ہوگا اور تیسرا گرہ جو اور بھی زیادہ اس میں ان دو کے مقابلے زیادہ کست پیدا کرتا ہے وہ ہے سوری سوری کی مہدشہ انتردشہ شنی کی ساڑھے ساتھی میں اچھی نہیں مانی جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں سترتہ ہے دونوں مطر نہیں ہیں اور جب جب شنی کی ساڑھے ساتھی میں سوری کی مہدشہ انتردشہ چلے گی تب تب جو ہے اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ میں واد ویواد ہوگا پراپرٹی ریلیٹڈ ایشیوز نکل کے آئیں گے ان کی وجہ سے واد ویواد ہوگا حالانکہ رائٹ فل سب کچھ آپ کا ہونا چاہیے لیکن پھر بھی آپ کا حق مارنے کی پوری پوری کوشش کی جائے گی شنی کی ساڑھے ساتھی میں اچھی خاصی جندگی بکھرنے کے قارن سویم کے قارن کچھ نہیں ہوتا اس میں صرف اور صرف میں بولتا ہوں بہاری جو اس تک شیپ ہے وہی جو اس کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے اب ان چیزوں کا اپائے کیا ہے کہ بھی اپائے کیا کیا جائے ایک تو شنی مہاراج کے مندر جانا شروع کر دیجئے شنی بار اور دیا جلا کے آ جائیے ٹھیک ہے دوسرا ہوتا ہے کہ بھئی چھایا دان کر دیجئے اگر شنی بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں آپ گوگل کریں گے تو آرام سے آپ کو مل جائے گا تیسرا ہے آئی پنتین آت کی جو ہے شنی کی ساڑھے شنی کا شابر بند رہا وہ ویسے اس طور پر لاپکاری ہے میں کمنٹ باکس میں لکھ دوں گا اس میں سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو ہے اس سے پار پائے جا سکتا ہے اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں شکریہ 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 اور دمیان بہت سٹریہ شکریہ